موسیقی جی اس وقت میں موجود ہوں سیول سیکیٹریٹ کوئٹا میں جہاں پر سکھنٹر جمالی و اڈیٹورین میں آج ایک سیمینار کا نکات کیا گیا 9 دسمبر انٹی کرپشن کا دن پوری دنیا میں منعا جاتا ہے اس موقع پر انٹی کرپشن اسٹیبلیشن پولوچستان اور نیشنل اکاؤنٹی بیورو کے جانب سے سیمینار کا نکات کیا گیا جس کا عنوان کرپشن فری پاکستان جس کے منوان خاص وزیریال بلوچستان جان کمال خان ان کے امرا چیف سیکیٹری بلوچستان فزیل ازغر ڈی جی نیب فرمان اللہ آئی جی بلوچستان موسیق اسن برٹ وائز چانسلر یونسٹی او بلوچستان ڈاکٹر شفیق رحمان ڈی جی انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ آسف بلالوڈی اور فاطمہ اکبال ممبر آف نیشنل کمیشن فر سٹیٹس آف وومن بلوچستان شامل ڈی جی انٹی کرپشن کا سیمنار کے شرقہ سے خطاب عوضو باللہ ہمینے شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محصر اللہ محمد و حالی محمد جناب محترم ریٹائر محترم جناب کیپٹن ریٹائر فزیل ازغر صاحب چیف سیکیٹری بلوچستان محترم جناب محمد حسن بٹ صاحب آئی جی بلوچستان محترم جناب حرمان اللہ خان ڈیریکٹر جنرل نیب بلوچستان محترم جناب ڈاکٹر شفیق و ریمان صاحب وائس چانسلر یونیورسٹر بلوچستان محترمہ فاطمہ اکبال صاحبہ آلہ سرکاری افسران اور خواتین و حضرات السلام علیکم ہر سال کی طرح اس سال بھی نو دسمبر انٹی کرپشن دے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اور نیب بلوچستان مل کر منا رہے ہیں اور اس تقریب میں ہمیں انشاءاللہ جلدی چیپ منسٹر بلوچستان جوائن کریں گے اور چیئر کریں گے اس کو بلوچستان کی موجودہ سیاسی قیادت اور حکومت نا صرف کرپشن اور ہر قسم کی بدنوانی کے خلاف اور عظم ہے بلکہ صوبے میں کرپشن اور بدنوانی بدنظامی کے خلاف ایک جہاد کر رہی ہے اور اس کے مصبت نتائج سامنا آنا شروع ہو گئے ہیں خواتین و حضرات موجودہ حکومت نے محترم جناب جام کمال خان چیف منسٹر بلوچستان کی قیادت میں اداروں کی مضبوطی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدام آج شروع کیے ہیں اور اس سلسلے میں حکومت نے انٹی کرپشن اسٹیابلشمنٹ کو محصر اور مضبوط بنانے کے لیے ضروری وسائل کی فرہامی کو یقینی بنایا ہے اس زمین میں نئے سرکلز بنائے جا رہے ہیں آفیسرز ریکروٹ ہو رہے ہیں درہو کمپیٹیٹیف پروسس اس کے علاوہ آن لائن سسٹم کو ریسٹور کیا گیا ہے ویب سائٹ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے جو انشاءاللہ جلد لانچ ہو جائے گی ہماری ڈریکٹیٹ کے لیے جو نئی جگہ ہے وہ بھی ہمیں مل چکی ہے تو یہ سارے جو اقدامات ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حکومت بلوچستان انٹی کرپشن اسٹیابلشمنٹ کو محصر بنانے اور بدن مانی پر کابو پانے کے لیے سرگرمیں عمل ہیں انٹی کرپشن بلوچستان بھی حکومت بلوچستان کے اس عظم کا آدھا کرتی ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی تمام انرجیز اپنی تمام صلاحیتوں کو بروے کار لائیں گے اور اپنی سسٹر ایجنسیز جو ہمارے ساتھ یہاں کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ مل کر اس جہاد کو آگے بڑھائیں گے اس دن کے حوالے سے ہم سیمینار بھی کر رہے ہیں اپنی سسٹر ایجنسیز کے ساتھ مل کر تمام سرکلز میں اور اس کے علاوہ جو میس ایویرنس ہے پبلک ایویرنس وہ اس کا بہت امپورٹنٹ انٹیگرل پارٹ ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ بداؤڈ میس ایویرنس پبلک پارٹسپیشن یہ جو جہاد ہے یہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ سکتا یہ ایک لمبی اور سخت لڑائی ہے اس کے لیے سخت اقتماد بھی کرنے پڑیں گے تلخ فیصلے بھی کرنے پڑیں گے جو اس حکومت کا ایک سپیشل عظم ہے یہ سیمینار اسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا میں یہاں پر صرف شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام معزز مہمان جو سٹیج پر ہیں اور جو سرکاری آفیسرز یہاں موجود ہیں ہمارے میڈیا کے دوست یہاں موجود ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان پائندب اس موقع پر ڈی جی نے امانولا خان کا سیمینار کے شروعہ سے خطاب اپنی سوسائیٹی کے دن دن میں ہر جگہ پہ کرپشن کا ایسپیکٹ آپ کو نظر آئے گا تو ہم نے اسے کلیکٹیولی سرپی نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ فانکشنریز کا کام ہے سوسائیٹی کے ہر میمبر کا کام ہے کہ اس کے لیے کام کریں سر کرپشن کسی زمانے میں ہم نے دیکھا تھا کہ سرپیک انڈویجول لیول پہ کرپشن ہوتی تھی اور کچھ انڈویجول وہ بھی ایک سمال پرسنٹیج سر میں یہاں پہ ذکر کروں گا کہ جب ہمارے یہاں پہ سٹیج پہ جتنے بھی سینئر اب سران بیٹھے ہیں اس وقت جب ہم اس سسٹم میں آئے تھے تو ہماری جو سینئر تھے انہوں نے ہمیں ایک بہت اچھا سسٹم دیا تھا لیکن اب یہ ہم جو نیکس جنریشن کو جو سسٹم چھوٹکی جا رہے ہیں اس کا اندازہ آپ سب کو نظر آ رہے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کسی بھی ایریا میں ہمیں امپرومنٹ نظر نہیں آ رہی ہے ہم ڈیٹرریشن کے طرف جا رہے ہیں جو انڈیویجول کرپشن ہوتی تھی کس زمانے میں اور سوسائٹی میں بڑے نون لوگ ہوتے تھی اور ہر بندے کو پتائے کہ پلان آدمی کرپٹ ہے اس کے ساتھ نے کسی نے ارشتہ کرنا ہے نے کسی نے اس کے ساتھ دوستی انہوں کی تعلق ہے لیکن آج ہم کس سٹیج پہ پہنچے ہیں میرے چال میں وہی پرسنٹیج جو اس وقت کرپٹ لوگوں کا تھا ابھی وہی پرسنٹیج شاید آپ کو کسی ڈیپارٹمنٹ میں آنسٹ اور اماندار لوگوں کا نظر آئے گا تو ہم سب اس کی ذمہ دار ہے کہ ہم اس سسٹم کو پورا وہ انڈیویجول سے نکل کے اب ایک سسٹم کے اندر آ گیا ایک سسٹم بن گیا اور سسٹم بھی صرف آپ کرپشن وہ نہیں ہے جو صرف کمیشن آور ہو اب تو اللہ معاف کر رہے کہ ہم ایسے ایسی جگہوں پہ پہنچ گئے کہ کمپلیٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ایمبیزلمنٹ سامنے روز ہمارے سامنے کیسز آتے ہیں آپ لوگوں کی بھی علم میں ہوں گے کہ اتنی چکس کے باوجود ایک طرف تو کہتے کہ نیب اور انڈی کرپشن اور انداروں کی وجہ سے لوگوں نے کام چھوڑ دیا لیکن مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ ایک کونسا کام چھوڑ دیا کہ اب تو کمیشن والی بات یہ نہیں رہی ہے اب تو ہنڈرڈ پرسنٹ کے ہنڈرڈ پرسنٹ ایمبیزلمنٹ کر لے بڑے بڑی پراجیکٹس کے ساتھ تو اس سسٹم کیلئے یہ صرف انڈی کرپشن ایجنسیز کا کام نہیں ہے یہ گورننس اور ایک سسٹم کو ہم نے بنانا ہے اور اس کے لئے ہمیں پولیٹیکل ویل کی ضرورت ہے پولیٹیکل ویل ہمیں ملے گا فادمہ اقبال کا سمینار کے شرکہ سے خطاب تینکیو سو مچ میں شکریہ دا کرنا چاہوں گی انٹی کرپشن ڈیپارٹمنٹ کا اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہے چیف سیکرٹری بلیستان سے آئی جی پولیس ڈیریکٹری جنرل نیب وائس چانسلر یونیورسٹی آب بلیستان میں اپنا تعریف کرواتی چلوں گی میں ممبر ہوں نیشنل کمیشن پر سٹیٹس آب ویمن کی بلیستان سے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم ایسے ٹاپکس پر بات کرتے ہیں جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں اور خاص کر جب گورنمنٹ کی کاوشوں کو دیکھا جائے اور سرکاری سطح پر ایسی کاوشوں کو دیکھا جائے کہ جو معاشرے میں تبدیلی کا باعث بنتی ہیں یا صدھار کا باعث بنتی ہیں یا امن کا فروغ کرتی ہیں تو ایسی کاوشوں کو جب ہم سر آتے ہیں اور ایسے ڈیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہ بڑا اپریشیٹیبل ہوتا ہے اور بہیسیت ایک سیول سوسائیٹی بہیسیت ایک سماجی کارکن ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم گورنمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں جہاں پر ہم اویرنس ریس کر سکے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں کرپشن کی روک تھام کے بیچ میں کرپشن کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہم ایک جو مین چیز ہمارے مائنڈ میں آتی ہے وہ صرف فانینشل کرپشن ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اینی سارٹ اف میسیوز آف پاور جہاں پر بھی ہم پاور کا میسیوز کرتے ہیں فور در پرسنل گینز وہ کرپشن ہے وہ پرسنل گینز جو ہیں یا وہ پاور کا میسیوز جو ہے وہ آپ کا مارل کرپشن بھی ہے وہ آپ کا فانینشل کرپشن بھی ہے وہ آپ کے بیہیوئر کے اندر بھی ہے وہ آپ کے پاورز کا ناجائز استعمال جو ہے وہ بھی کرپشن میں آتا ہے میں کرپشن کے اوپر یہ بات کروں گی کہ ہر انسان معاشرے کے اندر جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں ہر بندے نے کہیں نہ کہیں اپنے انڈ پر کرپشن فیز کی ہے وہ سسٹم کی پیدا کیوی ہے جہاں پر ہمیں سسٹمز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے لیک آف فیسلیٹیز ہیں کیونکہ ہمارے سسٹمز اس قسم کے ڈیویلپ ہیں جنہیں چینج کرنا جو ہے وہ بہت ٹائم لگے گا اور ٹائم کے ساتھ یہ چینج آئے گا ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں سسٹمز کو چینج کرنے میں گورنمنٹ اپنا رول پلے کر رہے ہیں دپارٹمنٹس اپنا کردار ادا کر رہے ہیں سسٹمز کو چینج کرنے میں کیونکہ جب تک یہ سسٹمز چینج نہیں ہوں گے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کرپشن کا مکمل خاتمہ کر دیا اس خاتمے کے لئے ہمیں یہ سٹرگل جاری رکھنا پڑے گی جب بھی کسی انسان کو یا ایک ہیومن بین کو وہ فیسلیٹیز جو بیسک فیسلیٹیز ہیں جب وہ میسر نہیں ہوں گی اس کا ریزلٹ کرپشن کی صورت میں سامنے آئے گا ہم یہاں پہ میں بات کروں گی کہ اینی سارٹ آف کرپشن اس طریقے سے میں نے بات کی ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وائس چانسلر یونسیو بلوچستان ڈاکٹر شفیق رامان کا سمینار کے شروع کا سے خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب اچیف سیکریٹی صاحب قابل قدر جناب آئی جی پولیس بلوچستان ڈائیٹر جنرل نیب بلوچستان ڈائیٹر جنرل انٹی اسٹیبلشمنٹ سیکریٹی صاحبان خواتین حضرات حضرین محترم اسلام علیکم یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اخلاقی بگاڑ آج ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو چکا ہے امانت دیانت صدق عدل ایفائے اہد فرشناسی اور ان جیسی دیگر آلاختار کمزور پڑتی جا رہی ہیں کرپشن اور بدنوانی ناسور کی طرح معاشرے میں پھیل رہی ہے ظلم اور نائنصافی ہمارے معاشرے میں سرائیت کر چکی ہے لوگ قومی درد اور اجتماعی خیر و شر کی فکر سے خالی اور اپنی ذاتی مفادات کے اسیر ہو چکے ہیں یہ اور ان جیسے دیگر منفی رویے ہمارے قومی مزاج میں داخل ہو چکے ہیں یہ وہ صورت آل ہے جس پر ہر شخص کفے افسوس ملتا ہوا نظر آتا ہے ایسے میں ضروری ہے کہ ان مسائل کا جائزہ لے کر ان اناثر کی نشاندہی کی جائے جو ہمارے اجتماعی بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں اور اگر ہم نے اس کی اصلاح کی کوشش نہ کی تو اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے کیونکہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو اس کی حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کے فرق کے لیے کچھ مسلمہ اخلاقی حدود ہیں وہ جب اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کی اخلاق حص اسے خبردار کرتی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کر سکتا لیکن جب اس کی یہ حص کمزور پڑتی چلی جاتی ہے تو وہ صحیح اور غلط کی تمیز کو بھولنے لگتا ہے اور یوں اپنی ضرورت کے لیے ہر جائز اور ناجائز راستہ اختیار کر لیتا ہے ایسا رویہ اختیار کرنے والوں کے صفی جذبے آہستہ آہستہ ان پر غلبہ پا لیتے ہیں جس کے بعد انسانوں کے معاشرے میں جنگل کا قانون جو ہے وہ رائش ہو جاتا ہے اور آخر کار پوری قوم تباہی کا شکاہ ہو جاتی ہے اخلاقی بگاڑ کا سب سے بنیادی سبب دنیا پرستی کی وہ لہر ہے جس میں لوگ وقتی مفاد کے آگے ہر چیز کو ہیچ سمجھتے ہیں دنیا جتنی حسین آج ہے اتنی کبھی نہ تھی خصوصا جن سہولتوں تک ایک عام عاطب کی پہنچ آج ممکن ہے وہ پہلے کبھی ممکن نہ تھی تاہم یہ دنیا بلا قیمت دستیاب نہیں اس کے حصول کے لیے ہمیں مال چاہیے آجی بلوچستان محسن عسن برد کا سمینار کے شروعہ سے خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم عمربل جام کمال خان صاحب چیف منسٹر بلوچستان محترم چیف سیکٹری حکومت بلوچستان وائس چانسلہ صاحب انیورسٹی آف بلوچستان ڈی جی نیب بلوچستان ڈی جی انٹی کرپشن بلوچستان اور فاطمہ اکبال صاحبہ سینئر پروینشل آفسرز لیڈیزن جنٹلمن اسلام علیکم کرپشن یا بدنوانی ایک مجرمانہ فعل ہے جسے ایک شخص ہی نہیں بلکہ پورا معاشر متاثر ہوتا ہے اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بدنوانی ایک مجرمانہ غیر اخلاقی اور عوامی اعتماد کی چوری کے مترادف عمل ہے یہ ایک وبائی بیماری ہے جو پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے اور جس سے ہم سب کو پرپور طریقے سے لڑنا ہے کوئی بھی بے ایمانی یا غیر اخلاقی سلوک یا سرگرمی جس کے نتیجے میں کچھ طاقتور لوگوں کو فائدہ ہو بدنوانی کے ذمرے میں آتا ہے اس بدنوانی کا اثر معاشرے کے کمزور تکبے پر زیادہ پڑتا ہے بدنوانی مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے اس میں اقربہ پروری تاثب پسندی رشوت خوری وغیرہ شامل ہیں بدنوانی انسانی اور منشیات کی سمگلنگ منی لانڈرنگ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بربریت اور مخالفین پر جبر کا باعث بنتی ہے اختیارات سے تجاوز کرنا بھی بدنوانی کے زمرے میں آتا ہے ہمارا مذہب ہمیں سچ بولنا اور امانداری کے جز سے کھاتا ہے وعدوں کو پورا کرنا خواب و تحریری ہوں یا زبانی کال پر سچا رہنا مقرر کرتا ہے ڈیوٹی کو خلوص نیت سے انجام دینا کسی شخص کے طلب کیے بغیر اس کا حق فراہم کرنا یہ ہم سب کا فرض ہے ہماری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں رشوت لینے والے اور دینے والے پر لانت بھیجی ہے اسی طرح بانی پاکستان قادی عزم محمد علی جنہ نے گیارہ آگست انیس سو سنتالس اس کو اپنے خطاب میں فرمایا کہ بدنوانی اور عشوت زہر کی طرح ہے ایک خوفناک بیماری ہے جسے آنی ہاتھوں سے دبانے کے ضرورت ہے ہمیں اس بیماری کا خاتمہ کرنے کے لیے دین اسلام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قید عزم محمد علی جنہ کی تعلیمات پر من وان عمل کرنا ہوگا آج اگر ہم بین القومی برادری کے کامیاب ممالک کو دیکھیں تو ہمیں ان کے روز مرہ کے معاملات میں سچائی اور امانداری دکھائی دیتی ہے ہر ترقی آفتہ ملک معاشراتی نظام معاشیات اور عوام کی حفاظت کی بنیاد پر درجہ بندی رکھتا ہے وہ ممالک جو قوائد کی پاسداری کرتے ہیں انہیں دنیا میں بہتر درجہ بندی حاصل ہوتی ہے اور بدقسمتی سے جس ملک میں بدنوانی ہو وہ ملک محفوظ نہیں ہوتا وہاں پہ قوائد کی پاسداری نہیں ہوتی وہ ملک ترقی نہیں کر پاتا اور اس ملک کی عوام بدمنی، حوک، غربت اور تکالیف کا سامنا کرتی ہے وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ہمیشہ بدنوان اناثر کے خلاف پیک ڈاؤن کرنے کے حکامات جاری کیے ہیں بدنوانی جیسے مرز پر قابو پانے اور عوام کی بروقت سنوائی کے لیے وزیراعظم ہاؤس میں پرائم منسٹرز پورٹل قائم کیا گیا ہے جس کے بہترین نتائج سامنے آ رہے ہیں اسی طرح صبح بلوجستان میں شکایت کی سنوائی کے لیے چیف منسٹرز پورٹل قائم کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کی شکایت درج کرانے کا پورا موقع دیا جا سکے اور فوری طور پر اس کا ازالہ کیا جا سکے وزیراعظم پلوجستان جام کمال صاحب کے حکمات کے روشنی میں محکمہ پولیس برجستان نے محکمہ کے خلاف عامی شکایت درج کرنے کے لیے کئی اصلاحات کی ہیں ان میں آئی جی آفس میں کمپلینٹ برانچ قائم کی گئی ہے امام رینج آفسز رینج ڈی آئی جی کے زیرے نگرانی اور ایس ایس پی آفسز میں زلی ایس پی کے زیرے نگرانی شکایت سیل قائم کیے گئے ہیں جو پولیس کے خلاف عامی شکایت بروقت درج کرنے کے پابند ہے اور ان شکایت کو بروقت مجاز افسران کے نوٹس میں لانے کے پابند ہے سال دوہزار بیس میں اب تک محکمہ پولیس میں بدنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر آٹھ سو اکانوے سزائیں دی جا چکی ہیں میجر پنشمنٹس اور چھ ہزار نو سو چھوٹی سزائیں دی جا چکی ہیں وزیعظم پاکستان کے اولین مقاصد کے تحت محکمہ پولیس بروقتان کو وزیراعلا پاکستان کے اولین مقاصد کے تحت محکمہ پولیس بروقتان کو کمپیٹرائز کرنے اور شکایت کے فوری حال کے لیے ڈیٹا کمانڈ اینڈ کمیونکیشن سینٹر کا جلد افتتاح ہونے والا ہے جس میں ایٹ سیون ایٹ سیون کمپلینٹ نمبر مختص کیا گیا ہے جہاں آئی جی پی کا نمائندہ فوری طور پر شکایت متعلقہ زلہ کے کمپلینٹ آفسر کو بجوانے کا پابند ہوگا اور وہ آفسر آٹھ گھنٹے کے اندر اندر اپنا جواب سینٹرل پلیس آفسر بجوانے کا پابند ہوگا بسورت دیگر متعلقہ زلہ کمپلینٹ آفسر کے خلاف محکمانہ کروائی عمل میں لائی جائے گی جناب وزیراعلا بلوستان نے ہمیشہ صوبہ میں بدنوان و ناصر کے خلاف برفور موہم چلانے کے احکامات دیئے ہیں ان کے دور میں بلوستان میں انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی کارکردگی اور صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے اور آج انٹی کرپشن بلوستان اور نیب جس طرح سے کرپشن جیسے ناصور کو معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہیں کرپشن کو ختم کرنا اور آج اس فورم کے ذریعے میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیے مل کر کرپشن کے ختمے کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں بدنوانی اور دیگر شکایت کے کی صورت میں پرائم منسٹرز پورٹل اور چیف منسٹرز پورٹل آئی جو آفیس کا شکایت سیل اور ایٹ سیون ایٹ سیون استعمال کریں اور شکایت کے اضالے کی صورت میں فیڈ بیک ضرور دیں جس سے محکمہ کے ان افسران جو آپ کی شکایت کے اضالے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں ان کی حوصلہ افضائی آئیے آج آپ نے آپ سے وعدہ کریں کہ آئندہ آنے والے سال دوہزار اکس میں ہم بدنوان ناصر کے خلاف بھرپور طاقت کے ساتھ مہم چلائیں گے اور ان کا قلعہ کمہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ شکریہ پاکستان زندہ باب چیپ سیکیٹری فضیل ازہر کا سیمنار کے شروعہ سے خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی قابل اعترام چیف منسٹر بلوچستان جان کمال خان صاحب دیگر ڈیگنٹریز فیلو آفیسرز اسلام علیکم میں سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور انٹی کرپشن کے انٹرنیشنل ڈیپ کو منقض کرانے میں جس طرح ڈی جی انٹی کرپشن نے کام کی اور آپ سب شامل ہوئے اس کا میں بہت مشکور ہوں اور ساتھ میں یہ بھی اکنالج کروں گا کہ آپ کا یہاں آ جانا ہی اس چیز کا اعتراف ہے کہ آپ بھی سب مل کے اس معاشرے کو ہمارے سیکیٹیریٹ کو ہمارے ہر جگہ جہاں ہم اپنی کانٹریبیوشن کر سکتے ہیں کرپشن سے پاک کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہے اور ہم نے ایک دوسرے گھا تھاما ہوا ہے تو یہاں آنا ہی ہے آپ کا اس کام کا اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ آپ لوگ بھی انٹی کرپشن خلاف جہاد کرنے کے لیے آ گیا ہیں اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جان کمال خان کا سیمینار کے شروعہ سے خطاب بیوروکرٹس سیول سیونٹس پارٹیسپنٹس میڈیا خواتین و عزرات اسلام علیکم بڑا ایک خیر انٹی کرپشن اپنے لیے آپ سے ایک بہت بڑا ڈی ڈیفنیٹلی ہم بناتے ہیں اور مجھے لگتا ہے ہم شاید بناصل قوم ایک تیواری قوم بن گئے ہیں کہ بس دن ہم بناتے ہیں بہت اچھا اور اس دن ہمیں ریلیجیسلی بھی ہم ایسے کہ دین کی ریلیجیس کے تیوار ہیں ہم ہمیں یاد دین بھی آ جاتا ہے پھر ہم ایک پیکٹس میں چلے جاتے ہیں چودہ اگرس پہ ہم اچھے پاکستانی بن جاتے ہیں آج کے دن ہمیں انٹی کرپشن کے حوالے سے تھوڑی بہت ہماری مائنٹ سیٹ ہے وہ بھی کام کرنے زیادہ لگ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی جو یوم پیدائش ہے تو ہمیں سنت رسول میں بھی ایک جذبہ آ جاتا ہے اسی طرح آشور کے دن آتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے تھے ان کی قربانیاں اس دن پھر زیادہ ہمیں محسوس ہوتی ہیں سو شاید ہم ایز ای نیشن ان ڈیز کیلنڈرز میں بٹ گئے ہیں اور ٹوٹیلٹی میں ہم اس سے بلکل گم ہو گئے ہیں اور یہی پریکٹس شاید دیکھا دیکھی میں ہمیں بے حس بھی کرتی جا رہی ہے کہ میں آج یہاں پہ انٹی کرپشن کے حوالے سے ساری باتیں بھی کروں لیکن میں اس کو پریکٹس نہ کروں میں اس پہ تقریر تو بڑی اچھی کروں لیکن پریکٹیکلی ہم اس پہ کچھ کام نہیں کر رہے ہوں اور اس سے ساری بہت ساری چیزیں ہیں تو پھر بے مانیہ نہ جاتی ہیں ہمیں یاد دلائے گا شاید ایسا فورم نہیں ہوگا ہو سکتا ہے اس فورم کے پارٹسپنٹس یا بیٹھنے والے ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگوں جو چیزیں سن رہے ہو شاید ہماری زندگی میں فرق آ جائے ممکن ہے اسی لیے ہم اس پریکٹس کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں بہت ساری بہت ساری کہ ہم ان چیزوں کو ابھی بہتر کرنے کی طرف جائیں ہم بولیو ڈے مناتے ہیں ہم پی ڈیو ڈیز کا ڈے مناتے ہیں ہم کشمیر ڈے بھی بناتے ہیں ڈیفنس ڈے بھی بناتے ہیں جیسے میں آپ کو یہ سیرمولین ڈیز بن گئے ہیں لیٹس ہوپ ان سیرمولین ڈیز کے اندر ابھی تھوڑی بہت جان بھی آنی چاہیے ایک سپیرٹ آنا چاہیے کہ اس کا ایک ریزلٹ بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھیں میں کچھ دن پہلے پرسنز ویڈ ڈیسیبیلٹیز کا آپ کو پتہ ہے دن بنایا گیا ایم نوٹ رانگ تھرڈ آف ڈیسیمبر اور وہاں سے اس کریپشن کو میں آپ کے تھوڑا بہت ریلیٹ کروں گا کہ وہاں پیپل ویڈ ڈیسیبیلٹی کو اب ہمشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ڈیسیبل لوگ ہیں اسپیشل لوگ ہیں نام بھی ان کے چینج ہوتے رہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو کوئی پاؤں سے معذور ہے کوئی حادثے معذور ہے کوئی ذہنی تبازن سے یہ بہت ساری چیزوں سے کئی نہ کئی اس کے اندر کوئی ڈیفیشنسی ہے تو ہم نے اس کو ایک نام دے دیا لیکن اس سارے اپیسوڈ میں ہم اس بات کو کبھی نہیں لاتے کہ چلے ٹھیک ہے ان کے اندر تو ایک فیزیکل ڈیفیشنسی ہے اور قدرتی ہے خود پیدا نہیں کیا ہے لیکن کسی انسان کے اندر ذہنی طور پر جو کمزوریاں ہیں اس کو ہم کوئی نام نہیں دیتے تھوڑا بہتا ہم کرپشن کا نام دے دیتے یا بدعنوان یا کچھ چیزیں لیکن زیادہ ہمارا فوکس نہیں رہتا اور میرے خواہد سے ایک انسان جو ذہنی طور پر اگر مفلوج ہے مورل گراؤنٹس کی اوپر وہ شاید اس شخص سے زیادہ مفلوج ہے جو شاید جسمانی طور پر ہیں کیونکہ اس کے پاس اپشن نہیں ہے اس کے پاس اپشن ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کا دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی کیٹیگرائزیشن میں بھی تین چار چیزیں آتی ہیں جو اس کو ایک لیبل دیتی ہیں ہم کرپشن میں نیبیاں بیٹھی ہے انٹی کرپشن کے دارے بھی ہیں پولیس ہے گرمنٹ بھی ہے ہم فائننشل کرپشن میں اتنا فوکس ہم نے ساری چیزوں کو کر دی ہے کہ آپ ہمیں فائننشل کے علاوہ کوئی اور کرپشن نظر نہیں آتی ہمیں انیفیشنسی کرپشن نہیں نظر آتی ہمیں رونگ ڈیسیجنس کرپشن نظر نہیں آتی ہمیں ڈلی آف ڈیسیجنس کرپشن نظر نہیں آتی ہمیں انجسٹس کرپشن نظر نہیں آتی ہمیں اداروں کی اندر صحیح پروموشن غلط پروموشن کرپشن نظر نہیں آتی ہمیں کسی آدمی کو صحیح اہل جگہ پہ بٹھانا اور نئی بٹھانا کرپشن نظر نہیں آتی so why is corruption just a financial word which has remained in our society and even اداروں کے ساتھ بھی اور بڑا اس کے ریفرنس ایک ڈی جی صاحب بھی بڑا اچھا دیا میں اس کو تھوڑا core relate کروں کیونکہ ایک بڑا open ہمیں جب تک ہم کھل کے بعد نہیں کریں گے یہ سوسائیٹی میں چیزیں بہتر بھی نہیں ہو سکتے میں آگے ایک تقریر پڑھ لوں جو لکھی بھی پی ہے میرے پاس میں آرام سے آپ کے لئے ہاں پڑھ سکتا ہوں لیکن وہ ایک میرے ایک staff officer نے لکھا ہوگا اس کے ذہن میں جو corruption آیا ہے تو ہم نے پڑھ دی آپ نے سن لی اور آپ کو بھی دل میں پتا ہے کہ یہ گھنٹا کیسے طرح گزر جائے جا کے پھر چاہ شائے پیئے اور اس پروگرام سے بھی فارغ ہو میں ریکروڈک کی بات کرتا چلوں گا کہ وہاں پہ دو چیزیں بڑی interesting ہیں ریکروڈک میں کچھ نے کہا پچھلوں نے اچھا decision کیا کچھ نے کہا اب والوں نے اچھا decision کیا اس کا فیصلہ کون کرے گا ایک گھنٹ تھی جس نے ریکروڈک دیا ایک گھنٹ تھی جس نے ریکروڈک کینسل کیا ایک گھنٹ ہے جو اس کو بھی بگت رہیے سات ارب ڈالر پاکستان نہیں بلکہ بلوچستان کو pay اس لیے کرنے پڑے ہیں کہ اس میں ڈی جی سب corruption کا answer financial اپنی جگہ a wrong decision ہمیں سات ارب ڈالر اس لیے نہیں دینے پڑے کہ کسی نے تھوڑی بہت کمیشن کھائی کسی نے کچھ پیسے بنائے کسی نے آنٹا فیکسٹا کے ساتھ کچھ مرات لیے ساری چیزیں لیے اس لیے ہمیں سات ارب نہیں ڈالر دینے پڑے ہمیں سات ارب ڈالر اس قوم کو اس لیے دینے پڑیں گے کیونکہ ہم یہ بھول گئے cancellation کے وقت کہ ہمارا پاکستان کا آسٹریلیا کے ساتھ ایک bilateral treaty ہے اور اس bilateral treaty کے against اگر ہم کوئی decision کریں گے تو وہ isolation میں نہیں ہوگا وہ international court of justice میں جا کے challenge ہوگا اور وہ جب challenge ہوگا تو وہاں دنیا کا ایک transparent یا non-transparent بھی آپ سمجھ لیں ایک system موجود ہے جو آپ کا فیصلہ دے گی جو فیصلہ آپ کے پر آگئے ہیں now which decision was good or wrong or better یہ وقت آکے decide کرے گا تو ہمیں صرف یہ جو ہم اپنا پورا ایک focus finance is a result of moral governance and other corruption یہ اس کا ایک last آخر solution اس پہ بات آ دی ہے corruption کے بہت سارے steps جو اس سے بہت پہلے ہیں آپ کسی شخص کو غرط public service commission میں اگر بڑھتی کر لے اس کو آپ کیا کہیں گے آپ نے اپنی کسی bid کے اندر کسی company کو technical basis بہت سے point دی آپ اس کو کیا کہیں گے آپ RFP کو design کر کے کسی firm کے لیے بناتے ہیں آپ اس کو کیا کہیں گے آپ کسی شخص کو کسی post پر اس لیے جاتے ہیں کہ آپ نے اسے کچھ decisions کروانے ہیں آپ اس کو کیا کہیں گے لیکن ہم انس پہ کبھی بھی کوئی کام نہیں کرتے ہیں ہم بالکل تیار رہتے ہیں کہ جہاں ایک financial answer ہمیں نظر آئے تو ہم وہاں جا کے پہنچ جائیں I feel جس دن آپ نے اس financial سے بعد میں اس سے پہلے اگر کچھ step لینے اگر ہم نے start کر دیئے آپ یقین کریں آپ کی corruption میں 70% خود کمی آ جائے گی financial میں اب مثال کی بات ہے ہمیں contractor کو کہتے ہیں کہ جی اس contractor نے روڑ غلط بنائے جی تو دس سال پرانا روڑ ہے contractor کدھر ہے جی contractor فلائے inquire کریں جی بند کر دیں بند کر دیا blacklist کر دیا اب اس contractor کی بھی کوئی بات نہیں سن رہا تو کئی سے اس کو access آپ کے پاس میرے پاس مل گیا کہتے ہیں جی میری بھی کچھ بات سن لیں جی آپ بتائیں آپ کی کیا بات ہے وہ کہتے ہیں جی آپ نے مجھے contract دیا تھا 8 سال پہلے جی بالکل 10 کروڑ کی scheme تھی اور آپ نے 50 لاکھ الوکیشن رکھی اور آپ نے tender کر دیا 50 لاکھ کی الوکیشن پہ مجھے work award ہو گیا ہے اب 50 لاکھ ایک سال کے لیے میں کس طرح استعمال کروں گا اس 10 کروڑ کے کام کے لیے مجھے labor بھی لانی ہے مجھے machinery بھی لانی ہے مجھے mobilize بھی کرنا ہے مجھے سب کچھ کرنا ہے اور یہ کوئی guarantee نہیں ہے کہ 50 لاکھ ہی رہ گا یا آگے بڑے گا یا کم ہوگا وہ contractor اور وہ کام ایک سیاسی چیز کے اندر بھی آ جاتے اور لوگ کہتے ہیں جی یہ کام کروانا ہی نہیں ہے ایک چیف منسٹر اور ایک planning department decide کرتے ہیں کہ جی اب اس کی الوکیشن بڑھانی نہیں ہے اس کام کوئی آگے نہیں بڑھانے اور اگر اس کو دینا ہے تو بس سال میں سال پچاس پچاس لاکھ دیتے رہیں گے اور اسے دس سال گزار لیے اس کی total لوگیشن دس کروڑ میں سے دس کروڑ میں سے دو کروڑ میں لیے لیکن میرے اور آپ کی نظر میں وہ blacklist contractor ہے اب وہ بھگت رہا ہے وہ بھگت اس لیے رہا کہ اس کا قصور ہے وہ بھگت اس لیے ہے کہ آپ نے اس کو سسٹم ایسا دیا ہوا ہے کہ یا تو وہ کام نہیں کرے یا کام سے بھاگ جائے یا کوئی اور ہستہ اپنا ہے بٹ اس کی اوپر کوئی انکوائریز نہیں ہوگی ہماری انکوائری یہ ہوگی کہ financially وہاں کیا گڑھوڑ ہوئی ہے یا ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اس کو جا کے ہم پکڑیں ہمیں ایک قوم کی نیاز سے ایک چیز ذرا دیکھنا چاہیے کہ ایک نیشن کے اندر corruption پیدا کس طرح ہوتی ہے اور جس قوم کی اندر injustice سسٹم آ جاتا ہے آپ corruption اس قوم سے نہیں نکال سکتے میں اور آپ اپنے جتنے سیمینار کر لیں میں اور آپ اپنے جتنی محنت کر لیں injustice justice جہاں prevail نہیں کرتا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا basic ایک nature کا بھی ایک طریقہ ہے اور justice کے پہلوں میں پھر بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ government نے کس طرح کا نظام اپنی قوم کو دینا ہے اور اس کے basis پہ کیا accountability ہونی چاہیے ہم کیوں اس بات کو اپنے صحابہ اکرام سے اور اپنے دین سے بھول جاتے ہیں کہ خلفاء راشدین کے دور میں یہ بھی بات تھی کہ انہوں نے کہا تھے کہ اگر ایک کتہ بھی بھوکا مر جائے تو سوال ہوگا حکمران سے بھائے آپ اپنی society میں اگر لوگ کو کوئی service نہ دیں پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے روڈ نہیں ہے صحت نہیں ہے سکول نہیں ہے کام نہیں ہے کربار نہیں ہے کی قوم کیا کرے گی تو آپ اس کو اس رستے پر ڈال رہے ہیں کہ غلط کرو because you have to survive ٹھیک ہے بہت سارے لوگ پانچ پرسنٹ اماندار آپ کو مل جائیں گے وہ پانچ پرسنٹ بھی امانداری سے نکلیں گے جب اس کا بیٹا اس کی بیوی اس کا بچہ بھوک سے مر رہا ہوگا کسی تھانے میں بن ہوگا کسی کیڈنیپنگ میں ہوگا اس کو سہولت نہیں ملی ہوگی وہ بیروزگاری سے سائیکلوجیکلی منٹل ہو گیا ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تو آپ کس کو غصور واتھرائیں گے کیمنا میں شادیب شاکر ساتھ یاسر بلوچ مشرق ایشڈی پویٹا